اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس وقت ہیڈلائیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ دیجے بجانا اور ناچ گانا اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ ہیڈلائیل میں نے اس لئے لگایا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی بس کچھ دنوں کے بعد عیدیں میلاد النبی منائی لائے گی پورے ملک میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں اور اس وقت پر جب بارہ ربع الاول کا دن ہوتا ہے تو دنیا کے کئی ملکوں میں عید میلاد النبی کے نام سے عید اور خوشیہ منائی جاتی ہے اور ان خوشیوں کے موقع پر ڈی جے گانا بجانا اور ایک شور اور ایک ہنگامہ ہوتا ہے ناچ گانا تک بھی ہو جاتا ہے اسی کو لے کر بقاعدہ ممبئی میں ایک میٹنگ ہوئی علماء اہل سنت کی جس میں بڑی تعداد میں علماء کرام جمعہ تھے سیاسی سماجی لزمداران موجود تھے اور میڈیا کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی اور وہاں پر بقاعدہ حضرت مولانا معین میاں صاحب نے کھل کر یہ بات کہی کہ ڈی جے بجانے اور ناچ گانے کا تعلق اسلام سے نہیں ہیں عیدہ الادن نبی کا جلوس ممبئی میں بڑا تاریخی جلوس ہوتا ہے اور یوں سمجھئے کہ پچاسو سال سے چلا آ رہا ہے اب وہاں پر جب یہ جلوس نکلتا ہے تو اس جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ڈی جے اور ناچ گانا جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے یہاں نہیں تو ملک کے کئی جگہ پر یہ ساری چیزیں نظر آتی ہے اور جس کو لے کر علماء کرام بڑی تعداد میں لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں ڈاڑ بھی رہے ہیں جمعہ میں تقدیریں بھی کر رہے ہیں مگر امت کچھ ایسی گھٹیا حرکتیں ہی کرتی ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مزار اڑتا ہے جہاں اس لیے علماء اہل سنت وہاں پر جمعات اسلام جمخانہ میں جو ممبئی کا اسلام جمخانہ جو مشہور ادارہ ہے وہاں پر جمعات کے دن ایک میٹنگ ہوئی جہاں اور اس کا عنوان یہ تھا پروفٹ فور آل کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے اس مہم کے کور کمیٹی نے اراکین نے میڈیا سے ملقات کی اس دوران اسلام جمخانہ کے صدر ایڈوکٹ جیوسف عبرانی ایسی کانگریس کے لیڈر ہمارے بڑے بھائی نظام الدین رائین سعید خان صاحب آمیر ادریسی اور ڈاکٹر قاسم امام یہ تمام لوگ تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زبردست اندار میں بات کی ایک بڑی تعداد میڈیا کے نمائندوں میں وہاں پر نون مسلم بھائیوں کی ہندو بھائیوں کی دی ان سبھی نے پروفٹ فور آل مہم کی تعریف کی اور کہا کہ ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محروم تھے ان سبھی نے حیرت کا ادھارت کیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے اس مہین کو شروع کرنے میں بہت دیر کر دی خیر اس موقع بر مولانا مہین میں آنے اب ظاہر بات ہے کہ عید ملاد النبی کے نام پر ایک جلوس ہوگا اور جلوس میں پھر ایسے بھی کچھ ہنگامیں ہوتے ہیں کہ جن کا دین اسلام قرآن اور نبی سے کوئی تعلق نہیں تو مولانا مہین میاں صاحب نے شرقہ جلوس سے لوگ جو شریک ہوں گے جلوس میں ان سے تمام سے اپیل کیا ہے کہ دی جے بجانا اور ناچ گانا اس کا تعلق اسلام سے بلکل بھی نہیں ہے ایک شلم ہوتا کیا ہے کہ مسلمان کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں کہ دیکھنے والے روح پر کھڑے رہنے والے یا جلوس جہاں سے گزر رہا ہے وہ سائد میں کھڑے رہ کر یا جن کی دکانیں ہندو بھائیوں کی وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے یہی اسلام ہے اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار ان میں اور ہم میں تو کوئی فرق نہیں ہم بھی اپنے ریدر کا ایسے ہی جلوس نکال رہے ہیں یہ بھی ایسی نکال رہے ہیں ہم بھی دی جے بجاتے ہیں ناچ گانا کرتے ہیں خوب شور ہم گاما کرتے ہیں یہ بھی ایسی کر رہے ہیں تو اب ہندو بھائیوں کو بہت ساری غلط فہمیہ ہوتی ہے ہمارے مسلمانوں کے غلط اور جہلت والے کاموں سے تو اس لئے مولانا مہین میں نے صاف طور سے اپیل کیا ہے کہ بھائی یہ دی جے بجانا اور ناچ گانا اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ تمام علماء کرام بڑی تعداد میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں لیکن لوگ جو ہے ادھر سے سن رہے ہیں اور ادھر سے نکال رہے ہیں غلط ایسے ہی رہا لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا تو اسلام کو اور پیارے نبی کو بدنام کرنے کے ذمہ دار خود ہم مسلمان ہوں گے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائیں اور پیارے نبی کا سچا عشق سچی محبت نصیب فرمائیے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ایک دن محبت کا ثبوت دے دیتے ہیں لیکن ہمارے نبی وہ ہے جن کو صرف ایک دن یاد کیا جائے وہ ہمارے ایسے نبی نہیں کہ جن کو صرف ایک دن یاد کیا جائے ہمارے نبی تو وہ ہے جنہیں ہر پل سوتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر پل جنہیں یاد رکھا جائے اور جنہیں یاد کیا جائے اور جن کے طریقوں پر زندگی گزاری جائے وہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی وہ نہیں ہیں کہ جن کو صرف ایک خاص مہینہ یا کسی ایک خاص دن دوسرے دنیا کے لئے لرہو کی طرح سے یاد کر لیا جائے اور قصہ ختم نہیں ہے ہمارے نبی وہ ہے کہ جن کو ہر پل یاد کیا جانا ضروری ہے اور اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے ہمارے نبی بھلائی ہے